تو یہ پورا جنگل ہے یہ یہاں پہ دو بیل کے پیڑ ہیں اور یہ ہے مہوہ کا پیڑ کافی دور سے ہی مہک رہا تھا کیونکہ اس کے جو فروٹ گرے ہوئے نا وہ کافی خزودار ہوتے ہیں کہ یہ مہک رہا ہے اور یہ دیکھا پورا ادھر چاہو طرف میدانی میدانیں اور میں میں ہوں ابھی ایم پی میں تو چلو یہ بہت پہلے اس کے بارے میں نے سناتا لگ بہ گئے تو ساوزین ایٹ میں میں نے سناتا چھوٹا تھا بہت اس ٹیم تو اب میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو کچھ فروٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے یہ دیکھو اس کو بولتے ہیں مہوہ اس کو گائے ویس کو بھی کھلاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اور اس کا اس کا دارو بھی بنتا یہ ہوتا ہے میٹھا بلکل انگور جیسے ہوتا ہے اور اس کو پھاڑ کے دکھا دیتا ہوں چیہ میں یہ دیکھو بیچ میں تھوڑا کھوکلہ ٹیپ کا ہوتا اور اس کو اگر میں یہاں پہ نہ چھوڑوں تو یہ دیکھو کافی موسٹر ہے اور یہ میٹھا میٹھا سا ہوتا اور سوکھنے کے بعد بلکل کسم اس کے جیسے ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کسم جیسے ابھی اور بھی سوکھے گئے بلکل کسم جیسے بن جائے گا تو چھوٹے میں صرف سنا تھا کھایا تھا پتہ نہیں تھا کیا اس کی یہ پیڑ ہے دیکھو ابھی صرف پھول پھول آ رہے ہیں اس کے پھول میں یہ والا فروٹ سمجھو بن جاتا ہے جو کسم اس ٹیپ کا اس کے بعد میں آڑو کے ٹیپ کا پھر سے ایک فروٹ آتا ہے اس میں بڑے بڑے تب تک پتیاں بھی آ جائیں گے ابھی چھوٹ چھوٹی پتیاں ہیں اور نیچے یہ دیکھو دیمک دیمک کے بارے میں سنا ہوگا اپنے ایڈیو سائٹ میں نہیں ہوتا یہ دیکھو دیمک ایسے ہوتے ہیں بلکہ پیڑ پہ لگ گیا ہے اس کا مطلب اس پیڑ کو خراب کر سکتا ہے یہ دیکھو ایسے بھسک جاتا ہے اور یہ لکڑی اکڑی میں ہر چیز کو تباہ بروات کر دیتا ہے یہ دیمک ایسی چیز